ذکری فرقہ ذکری واحد مذہب ہے جس کا پیغمبر پنجابی کتاب فارسی اور امت بلوچ ہے ذکری فرقے کے پیروکار نماز روزہ کے منکر ہیں یہ حج کے بھی منکر ہیں بلکہ ان کا حج بلوچستان میں کوہ مراد میں ادا کیا جاتا ہے ان کا کلمہ بھی مختلف ہے اس مذہب کے اکثر پیروکار بلوچ ہیں ذکری مذہب کے لوگوں کی زیادہ تعداد بلوچستان کے مختلف علاقوں مکران، لسبیلا، خزدار، کوہلو اور ساحل سمندر پر آباد ہے علاوہ عظیم کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی ذکری مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں ذکری مذہب کوئی تبلیغی مذہب نہیں ہے آج تک یہ لوگ اپنے مذہب کے اقائد کی کتابیں پردہ خیفہ میں رکھتے ہیں ذکری مذہب کا زمانہ ساڑھے چار سو سال پر محیط ہے اس فرقے کی بنیاد دسویں صدی حجری میں ملہ محمد اٹکی نامی شخص نے بلوچستان کے علاقہ تربت میں رکھی ملہ محمد اٹکی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور آخر میں خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کر دیا ذکری فرقے کا بانی ملہ محمد اٹکی سید محمد جونپوری کے مریدوں میں سے تھا اس کی وفات کے بعد اس نے ذکری فرقے کی بنیاد رکھی سید محمد جونپوری جونپور صوبہ عود میں پیدا ہوا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے پیروکاروں کو فرقہ مہدویہ کا نام دیا جاتا ہے سید محمد جونپوری نے افغانستان میں فراہ کے مقام پر وفات پائی ذکری فرقہ کے وجود میں آنے کا سبب دراصل یہ بنا کہ سید محمد جونپوری کی وفات کے بعد اس کے مریدین تتر بتر ہو گئے بعض نے واپس ہندوستان کا رخ کیا اور بعض دیگر علاقوں میں بکھر گئے انہی مریدوں میں سے ایک ملہ محمد اٹکی سرباز ایران بلوجستان کے علاقے میں جا نکلا ان علاقوں میں اس وقت ایران کے ایک فرقہ باطنیہ جو فرقہ اسماعیلیہ کی شاخ ہے عباد تھی یہ لوگ سید کہلاتے تھے ملہ محمد اٹکی نے اس فرقے کے پیشفاؤں سے باتچیت کی مہدویہ اور باطنیہ اقائد کا آپس میں جب ملاب ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک تیسرے فرقے ذکری نے جنم لیا ملہ محمد اٹکی اپنے آپ کو مہدی آخر الزمہ کا جانشین کہتا تھا محمد جونپوری کے تمام ساتھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اسے افضل قرار دیتے ہیں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ذکری مذہب کی کتابیں اکثر فارسی اور اردو زبان میں ہیں عربی زبان میں نہیں اگر کہیں پر عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو وہ اغلاد سے پر ہیں ان لوگوں کا کلمہ الگ ہے نماز جسے یہ ذکر کہتے ہیں الگ ہے حج اور زکاة کا طریقہ کار الگ تھلگ ہے لہٰذا ذکری مذہب اسلام سے الگ ایک مذہب ہے قرآن و سنت کے برخلاف عقائد اور عمال پر اس فرقے کی بنیاد ہے چنانچہ یہ فرقہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے ان کے مذہب میں نماز روزہ حج اور زکاة جیسے ارکان اسلام منسوخ ہیں نماز کی جگہ مخصوص وقت میں اپنا خود ساحتہ ذکر کرتے ہیں اسی وجہ سے ذکری کہلاتے ہیں ان کے علاقے میں مسلمانوں کو نمازی کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرتے ہیں اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں رمضان المبارک کے روزوں کی جگہ یہ زلحجہ کے پہلے اشرے کے روزے رکھتے ہیں حج بیت اللہ کی جگہ ستائیس رمضان کو کوہ مراتربت میں جمع ہو کر مخصوص قسم کے عامال کرتے ہیں جس کو حج کا نام دیتے ہیں زکاة کے بدلے اپنے مذہبی پیشواؤں کو آمدنی کا دسویں حصہ دیتے ہیں ذکری مذہب چند مخصوص رسموں اور خرافات کا مجموعہ ہے ان کی ایک رسم چوگان کے نام سے مشہور ہے جس میں مردوزن اکھٹے ہو کر رکس کرتے ہیں ان کی ایک خاص عبادت سجدہ ہے صبح صادق سے ذرا پہلے مردوزن یکجہ ہو کر بلند آواز چند کلمات کش الہانی سے پڑھتے ہیں پھر بلا قیام اور اکو ایک لمبا سجدہ کرتے ہیں یہ اجتماعی سجدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دو انفرادی سجدے کرتے ہیں چوگان ذکریوں کی عظیم ترین عبادت ہے جو گول دائرے کی شکل میں ہوتی ہے جس میں ایک خاتون جسے شاعر کہا جاتا ہے اپنی میٹھی آواز میں بول بولتی ہے اور اس کے جواب میں گول دائرے میں کھڑے مرد حضرات جھوم کر جواب دیتے ہیں یہ عمل رات کے پہلی پہر سے شروع ہو کر دوسرے دن سورج تلو ہونے تک چلتا رہتا ہے اور اس گول دائرے کے اندر دیگر ذکری حضرات مرد اور خواتین سواب کی نیت میں بیٹھ کر رات گزارتے ہیں اور بولیں اکثر فارسی اور بلوچی میں ہوتی ہیں کوہ مراد ایک چھوٹا سا چکور پہاڑی ہے جو کہ مکران بلوچستان میں شہر تربت کے جنوبی جانب دو میل کے فاصلے پر واقع ہے یہی وہ بہاڑ ہے جس کا نام ذکری مکتبہ فکر کے ہاں زیارت ہے کہ کوہ مراد دنیا کے باقی مقدس زیارتوں کی طرح ایک زیارت ہے جہاں مہدی نے مختصر مدت میں قیام کیا اور مہدی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سہرائے عرب سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے میدانوں کو پار کرنے کے بعد پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور اس سفر میں بہت دیگر اصحاب آپ کے ساتھ تھے گو ذکری خود کو مسلمان کہتے ہیں تاہم ان کے اقائد تہمات اور غیر مسلم اصحاب کے خیالات سے ملتے جوتے ہیں عملی طور پر ذکریوں اور مسلمانوں میں بہت فرق ہے ذکریوں کے اقائد اسلام کے اہم اصولوں اور نظریات کے سرسر خلاف ہیں